جب ہم تیز تیز چلتے ہیں یا ہم تیز تیز ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہم بہت تیز تیز ساس لینے لگتے ہیں ہماری سانس ہونے لگتی ہے تو تیز تیز ساس ہم کیوں لیتے ہیں اس کا کیا ریزا لیں اس کو سمجھنے کے پہلے ہم سمجھیں گے کہ ہماری جو باڈی ہے وہ سیلز سے مل کر بنی ہوتی ہے سیلز کیا چیز ہے سیلز آردہ مائکروسکوپک یونٹ یا پھر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں بیسک یونٹ آف آور لائف جیسے ایک سکول ہوتا ہے اس کی بیسک یونٹ ہوتی ہے کلاس اور ایک کلاس کی بیسک یونٹ ہوتی ہے اسٹوڈنٹ اور نیکسٹ اگزامپل میں جیسے ہم گھر اگر ہم بنائے تو گھر کی بیسک یونٹ کیا ہے ایک برک اسی طرح سے ہماری باڈی کی بیسک یونٹ ہے سیلز بہت ساری سیلز ملکے ایک باڈی بناتی ہیں تو سیلز is the smallest unit اور smallest structural and functional unit of an organisms یہ سیلز جو ہیں وہ باڈی کی سارے فنکشنز کرتی ہیں جیسے نیوٹریشن لینا ٹرانسپورڈیشن کا کام کرنا ایکسکریشن کرنا ریپڈاکشن کرنا اور بھی بہت سارے کام ہیں یہ ساری ایکٹیوٹیز کرنے کے لیے سیلز کو انرجی کی ضرورت پڑتی ہے باڈی کا کوئی بھی فنکشن جیسے ہم کھانا بھی کھا رہے ہیں یا سو رہے ہیں جیسے ہم پلک بھی جھپک رہے ہیں یا ہم لکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں بریدنگ کر رہے ہیں واکنگ کر رہے ہیں کچھ بھی ورک کر رہے ہیں کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا ور تو اس میں انرجی جاتی ہے چاہے یہ تو ساری ایکسٹرنل ایکٹیوٹیز تھی انٹرنل ایکٹیوٹیز میں بھی جیسے ہم کھانا کھاتے تو ہمارا ڈاجیشن شروع ہو جاتا ہے یا کڈنی ہمیشہ فنکشن میں رہتی ہے ہرٹ ہمیشہ فنکشن میں رہتا ہے وہ سٹاپ ہوئی نہیں سکتا تو یہ سب ورک کرنے کے لیے انرجی کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ انرجی کہاں سے آتی ہے جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں بریدنگ پہلے ہم بریدنگ سمجھیں گے کہ بریدنگ میں ہم ائر کو اندر لیتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں انہیل اور جب ائر باہر نکالتے ہیں اس کو بولتے ہیں ایکزیل تو انہیل اور ایکزیل کرتے ہیں جب ہم انہیل کرتے ہیں تو اس میں آکسیجن کی کونٹیٹی جاتا ہوتی ہے اور جب ہم ایکزیل کرتے ہیں تو سکاربن آوکسائیڈ کی کونٹیٹی جاتا ہوتی ہے تو جب ہم انہیل کرتے ہیں آکسیجن کو تو آکسیجن کیا کرتی ہے ہماری باڈی میں سرکلیٹ ہوتی ہے اور ساری سیلز میں پہنچ جاتی ہے جو ہم نے فوڈ کھایا ہے وہ سیل میں پہنچتا ہے لیکوڈ فارم میں ٹھیک ہے اور اس ٹوڑ ہو جاتا ہے اس کے بعد جو آکسیجن ہم لیتے ہیں وہ آکسیجن اس فوڈ کو ڈائجسٹ کرتی ہے یا آکسیڈائز کرتی ہے جب آکسیڈیشن ہوتا ہے فوڈ کا آکسیجن کے دروں تو اس میں سے انرڈی ریلیز ہوتی ہے وہ انرڈی سٹور ہو جاتی ہے باڈی میں اور جیسے جیسے ہمیں جرود پڑتی ہے انرڈی کی ہم اس کو یوز کرتے رہتے ہیں تو اس طرح سے جب بھی ہم جادہ ہم تیج تیج سانس لیتے کیونکہ جب ہم رننگ کرتے ہیں یا ایکسسائز کرتے ہیں تو ہماری انرڈی ویسٹ ہوتی ہے اور انرڈی ویسٹ ہوں ہمیں ہمینے اور انرڈی چاہئے جسے ہم ورک کر سکیں تو انرڈی لینے کے لیے ہمیں تیج تیج سانس لینی پڑتی ہے auftalion ہمیں جیسے ایکسیجن لینے پڑتی ہے جسے ہماری بریک ڈاؤن ہو له کا اور ہمیں انرجی ملتی رہے تو یہ ریزن ہے ریسپیریشن کا ریسپیریشن جو ہے وہ سیلز کے اندر ہوتا ہے اس لئے اس کو سیلولر ریسپیریشن کہتے ہیں ٹھیک ہے اور آکسیجن کی پریزنس میں ہوتا ہے اس لئے ایرابک ریسپیریشن کہتے ہیں ایرابک مطلب آکسیجن کی پریزنس میں جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ایرابک ریسپیریشن اگر آکسیجن کی اپسنس ہے تو ایرابک ریسپیریشن یہ ایکویشن ہے گلوکوز گلوکوز کیا ہے فوڈ جو ہم نے کھایا ہے اور جو ہماری سیلز میں سٹور ہے یہ فوڈ ہے with the use of oxygen ہم نے آکسیجن لی بریدنگ میں آکسیجن لی آکسیجن نے کیا کیا اس کو بریگ ڈاؤن کر دیا گلوکوز کو اور کیا ریلیز ہوا کاربن ڈا آکسیج جو ہم نے باہر نکال دی وارٹر ہماری باڈی میں ایبزورب ہو گیا اور انرجی انرجی بھی ہماری باڈی میں سٹور ہو جاتی ہے اور جیسے جیسے ہمیں انرجی کی ضرورت پڑتے ہیں ہم اس کو ایناروبک ریسپیریشن ایناروبک ریسپیریشن اکسیجن کی ایپسنس میں ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ایکویشن دی ہوئی ہے نیچے گلوکوز without the use of oxygen اور اس میں جو پرارکس بنتے ہیں وہ ایلکوہل بنتا ہے ایلکوہل carbon dioxide and energy release ہوتی ہے انرجی اس والے ریسپیریشن میں کم ریلیز ہوتی ہے کیونکہ یہ ایکسیجن کی ایپسنس میں ہوتا ہے جو ایناروبک ریسپیریشن ہوتا ہے اس میں انرجی جیادہ ریلیز ہوتی ہے نیکس ہم پڑھیں گے east کا یہ blue box میں east کیا ہے ایک single celled organism ہے اور یہ anaerobically respiration کرتے ہیں ان کو oxygen کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بینہ oxygen کے ہی یہ respiration کرتے ہیں اور الکوہل کا formation کرتے ہیں اور ان سے wine اور beer بنایا جاتا ہے ان کو use کر کے اور muscle cells can also respire anaerobically muscles جب ہم بہت work کرتے ہیں اور oxygen کی کمی ہو جاتی ہے تو ہماری muscles anaerobically respiration کرتے ہیں جس میں لیکٹک آسیڈ اور انرجی ریلیز ہوتی ہے کئی بار ہماری muscles میں cramps پڑھ جاتے ہیں جب ہم heavy exercise کرتے ہیں تو the partial breakdown of glucose products lactic acid جو lactic acid بنتا ہے جیسے پہلے دیکھا الکوہل east میں بنتا ہے anaerobically respiration میں ایسے ہی human being میں lactic acid بنتا ہے اور energy release ہوتی ہے اور muscles میں cramps پڑھ جاتے ہیں کیونکہ اس میں oxygen کا use نہیں ہو رہا ہے تو food کا جو breakdown ہوتا ہے پوری طرح اس میں نہیں ہو پاتا anaerobic respiration میں تو جو lactic acid ہے وہ muscles میں accumulate ہو جاتا ہے جگہ جگہ ڈیپوزٹ ہو جاتا ہے جسے cramps پڑھ جاتے ہیں اس کے پاس جب گرم پانی سے ہم نہاتے ہیں مساج کرتے ہیں oil سے مساج کرتے ہیں تو یہ cramps ہٹ جاتے ہیں the increase in the supply of oxygen results in the complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water یعنی جب ہم نہ آتے ہیں گرم پانی سے تو blood کا circulation ہوتا ہے اور وہاں پہ aerobic respiration شروع ہو جاتا ہے جسے lactic acid پوری طرح سے breakdown ہو جاتا ہے اور carbon dioxide and water release ہوتا ہے next topic ہم پڑھیں گے breathing breathing کیا چیز ہے اگر ہم اپنے mouth کو اور nostrils کو بلکل tightly close کر دیں تو ہم تھوڑی دیر تک ہی رہ پائیں گے اور ہمیں سانس لینے کی ضرورت پڑھنے لگے گی اس کا مطلب ہم زیادہ دیر تک بینہ سانس لیے نہیں رہ سکتے تو جو breathing ہے اس کا مطلب ہے inhalation and exhalation inhalation مطلب air کا اندر لینا جو oxygen rich ہے اور exhalation مطلب air کا باہر نکالنا جو کی carbon dioxide rich ہوتی ہے تو ایک منٹ میں ہم جتنی بار سانس لیتے ہیں ہم count کر سکتے ہیں اپنی time دیکھ کے کہ ہم کتنی بار سانس لے رہے ہیں تو جتنی بار ہم ایک منٹ میں سانس لیتے ہیں وہ ہمارا breathing rate ہوتا ہے یہ person to person vary کرتا ہے اگر ہم average دیکھیں تو وہ ایک adult میں جو breathing rate ہے وہ 15 to 18 ہے اگر heavy exercise ہوتی ہے تو یہ breathing rate بڑھ جاتا ہے 25 times per minute ہو جاتا ہے جب ہم heavy exercise کرتے ہیں تو ہم بہت جلدی بریت کرتے ہیں اور بریت کرنے میں ہم oxygen جادہ سے زیادہ لیتے ہیں جادہ سے زیادہ oxygen کیوں لیتے ہیں کیونکہ ہمیں energy کی ضرورت پڑتی ہے اور جتنے زیادہ ہم oxygen لیں گے اتنی ہی زیادہ energy release ہوگی اس لیے ہم جتنی سانس لیتے ہیں جتنی بار oxygen ہم لیتے ہیں اتنی ہی زیادہ ہمیں بھوگ لگتی ہے کیوں بھوگ لگتی ہے کیونکہ جو فوڈ ہماری باڈی میں deposit ہے ہماری cells میں deposit ہے وہ اس کا oxidation ہو جاتا ہے اور energy release ہو جاتی ہے تو وہ food exhaust ہو جاتا ہے تو اس لیے ہم سانس لیتے رہتے ہیں اور food exhaust ہوتا رہتا ہے تو ہمیں بھوگ لگتی ہے اور بھوگ لگتی ہے تو ہم اور کھانا کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں پھر اور energy ملتی ہے ہے موسیقی